موزیس علماء اکرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے ہمارے گصے کا اظہار کیے اور یہ بتائے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہتمہ اور گروہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن کو دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں کینی ہے آپ اپنی اچھائیاں بتائیے کہ اس ملک کی خودصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے نسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور گصہ ہے ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی سرکار کی پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ہم نے ایگزامپل دیا مولانا سلمان ازری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز ریجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے تو انہیں کیوں چھوٹی جا رہی ہے کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برخرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب آپ ایک بات سمجھ لیجے گا آج جمعہ کا دن ہے آج تین الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے اجازت قوم دے رہا ہے نندربار کے اندر ہے تو آج جمعہ کے دن نماز کے وقت میں اندولن کیا جا رہا ہے امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے تو یہ اجازت قوم دے رہا ہے جمعہ کے دن اس طرح کے معاملے کو ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندو پر اتیچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیچار ہو رہا ہے ہم نے دونوں ہی ہندووں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندہ کی ہے ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بم کروا آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازیس کا ایک حصہ ہے ایک شڑیانتر ہے اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور سے آپ کا گصہ جائز ہے ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازیشوں کا شکار ہو جائیں وہ سازیش رچ اسی لیے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے گصے کو خابو میں رکھتے ہوئے ہمارے عنوائے دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے اس کو مانیں گے ان کا جو بھی فیصلہ ہوں گا بھی کرنا ہے ہم کریں گے آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آئی ریجسٹر ہو چکی ہے ستارہ پولیس ٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آئی ریجسٹر ہوگی